کسان آندولن پر جاری سیاست کے بیچ بی جے پی نے ویپکش پر بڑا حملہ بولا ہے کندری قانون منتری روی شنکر پرساد نے کانگریس پر کسانوں کو بہکانے کا عاروپ لگایا روی شنکر پرساد نے عاروپ لگایا کہ شرط پوار اور ملائم سنگھ یادوں نے کسانوں کے مدے پر یوٹن لیا ہے سرکار نے کیا یوپی اے کی دس سال کے سرکار میں یہ ہی کر رہے تھے اپنے راجیوں میں کر رہے تھے بڑھ چڑھ کر کر رہے تھے اب میں ڈاکمنٹ دکھاؤں گا دیش کے سامنے لیکن آج جب ان کا راجنیتک وجود ختم ہو رہا ہے یہ بار بار چناؤں میں ہارتے ہیں لوگ صفحہ کے چناؤں میں ویدھان صفحہ کے چناؤں میں نگر ڈگم کے چناؤں میں تو اپنا وجود استطو بچانے کے لیے کسی بھی ویرودھی آندولوں نے سامل ہو جاتے ہیں ہمارے سیوگی سنگو بورڈر پر موجود ہیں امیت سنگھ اور ان کے ساتھ یوگین ریادو پی جن کے نام کا ذکر کیا گیا بی جے پی کے پریس کانفرنس میں اور حملہ کیا گیا امیت کیا کہتے ہیں یوگین ریادو جب بی جے پی آروپ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے خود ٹویٹ کر اس طرح کے صداروں کے مانگ کی تھی جی ہاں بلکل یوگین ریادو پرشاند اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہم سے ابھی ترنت یہ جوڑیں گے اور ابھی یوگین ریادو سے ہم نے ان تمام سوالوں پر بات کیا جو قانون منطری نے خود لائف جوڑے ہوئے ہیں سیدھے سر ابھی روی سنگر پرسات نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے پریس کانفرنس میں انہوں نے آپ کا جکر کیا ہے اور کہا ہے کہ منڈی ایک تو آپ ہی لوگ ختم کرنا چاہتے تھے بی جے پی کے نیتاؤں کو مجھ سے وشیش پیار ہے اس لئے میں ان کا دھنیواد کرتا ہوں امیت شاہ جی نے خود فون کر کے بولا کہ کسانوں کے ڈیلیگیشن میں کوئی بھی آ سکتا ہے پارٹیوں کے لوگ آ سکتے ہیں یوگین جاد اب نہیں آئیں گے آج روی شنکر پرسات جی کی میربانی ہوئی ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سوال انہیں میں دکھا دوں شاید ان کو غلط چیز مل گئی ہوگی ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اے پی ایم سی کو سماپت کیا جائے وہ جو ٹویٹ دکھا رہے ہیں جو پوسٹر دکھا رہے ہیں وہ سپشٹ کہتا ہے کہ اے پی ایم سی میں صدھار کا بی جے پی نے وائدہ کیا ہے بی جے پی کیوں نہیں کر رہی دوہزار سترہ میں ہم نے پوچھا جو آج کر رہی ہے وہ صدھار نہیں ہے وہ بگاڑ ہے اے پی ایم سی کو ختم کرنے کی کوشش ہے جیسا آپ نے ٹھیک کہا اے پی ایم سی کو ختم کرنے کی بات ہم نے کہیں نہیں کی بھائی اے پی ایم سی سے چھپر ہے ٹوٹا چھپر ہے لیکھ کرتا ہے صدھار کی بہت ضرورت ہے لیکن اس چھپر کو ہی ہٹا دو گے ایسی بیوکوفی کی مانگ ہم نے کبھی نہیں کی اگر کی ہو تو مانیہ روی شنکر جی دکھا دیں سر کل جو بھارت بند آپ لوگوں نے بلائیا ہے سر اس کو لے کر تھوڑا سا کنفیوزن ہے کیا ایسینسیل سرویسز جو آپ نے اپیل بھی کی تھی ایسی سر دودھ سبجی یہ بھی بند کر دیے جائیں تو لوگوں کو دکت نہیں ہوگی سر انگریجی سے ہندی ہوتے ہوئے پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے یہ بند ہے بند کا مطلب سب کچھ بند دکان بند کاریالے بند ادیوگ بند کام کاج بند اور ہمیشہ ہر بند کی ایک مریادہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے اسپطال کو ایمبولینس کو اس طرح کی جو ایمرجنسی سرویسز ہیں اور ہم نے اس بار تو شادی کے سیزن کو دیکھتے ہوئے ایک وشیش شوٹ اور دی کیونکہ ہم بہت بڑے ساوے لگے ہوئے ہیں اس سمیں خاص طور پر اس علاقے میں تو ہم نے کہا شادی سے جڑا ہوا کوئی کام ہے کسی کا مت روک کی بہت مہتپون کام ہے رہی بات دودھ سبجی کی بھائی کسان دودھ پیدا کرتا ہے سبجی پیدا کرتا ہے اگر اپنے بچوں کے بھوشیہ کو بچانے کے لیے کسان ایک دن منڈی میں دودھ نہ لے کے جائے فل سبجی نہ بیچے اس میں کیا بری بات ہے ادکار نہیں ہونا چاہیے میں پروڈیوز کر رہا ہوں میں نہیں لے کے جاؤں ہاں اگر کسان کے باہر کسی دیوگ سے کسی فیکٹری سے دودھ آتا ہو آپ پی لیجئے فیکٹری کے دودھ پی لیجئے کسان اپنا دودھ نہیں دے گا کسان اپنی فل سبجی نہیں بیچے گا اتنا تو مجھے ادکار ہونا چاہیے نا بھائی سب میرا آخری سوال بی جے پی ہو چاہے پیوس گوئل ہو چاہے اور کوئی دوسرے منتری ہو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال یا اس سے پہلے کی مقابلے اس بار جو فصل ہے دھان گیا ہوں اتنے انرگل چیزوں میں لگے رہتے ہیں وہ ایک تین قانون لے کے آئے ہیں جو اگلے سال نہیں پانچ سال نہیں اگلے پچیس سال میری اگلی پیڑھی کو پرباویت کریں گے قانون اور مجھے ایک آنکڑے دکھا رہے ہیں پچھلے چھے مہینے کے اس آنکڑوں کا کیا مطلب ہے میں جاننا چاہتا ہوں اس آنکڑوں سے کیا ثابت ہوتا ہے آپ تین قانون لے کے آئے وہ تین قانون اچھے برے ہیں آپ اس پہ ترچرجہ کرو نا پچھلے چھے مہینے میں آپ نے کیا کیا آپ کو کانگریس سے کشتی لڑنی ہے جرور لڑیے اور اگر آپ کانگریس سے کشتی میں جیت جائیں بڑا خوش ہو جائیے مجھے کانگریس یوگیندر یادو بھی یہ ساف آروپ لگا رہے ہیں کہ یہ تین قانون کالے قانون ہیں انہیں ختم کیا جائے لیکن جو پریس کانفرنس بی جی پی کی ہوئی ہے سیدھے کانگریس اور ویپکشی دلوں پر آروپ لگایا کہ کسانوں کو وہ بھڑکانے کی بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ یو پی اے سرکار میں بھی اسی طرح کے سنشدھن کی امید کی گئی تھی کانگریس پارٹی کا 2019 کے چناؤ کا منیفیسٹو تھا پورو میں ایک بار ہلکی چرچہ ہوئی ہے یہ دیکھئے انہوں نے صاف کہا ہے اپنے پیج نمبر 17 اپنے چناؤ گھوشنا پر کا پوائنٹ نمبر 11 پیج نمبر 17 پوائنٹ نمبر 11 کیا کہا کانگریس will repeal the agriculture produce market committee act and make trade in agriculture produce including exports and inter-state trade free from all restriction کانگریس پارٹی agriculture produce market act جو منڈی چلاتے اس کو سماپ کرے گی اور کسانوں کو اپنے فصلوں کے آیات نریات نریات اور ویعاپار پر سارے بندھنوں سے مک کرے گی ہندی میں دیکھئے کانگریس کشی سمیتی سمیتیوں کی یہ دیکھئے دو ہجاہر تیرہ میں انہوں نے اپنے سارے مکھ منتروں کی بیٹھک بلائی تھی یو پی کے سرکار میں اور اس میں کیا تھا فارمارز کانسل دریکٹلی کانگریس رول سٹیٹس یہ راہل گاندی نے اپنے مکھ منتروں کو نردیش دیا تھا کانگریس رول سٹیٹس کانگریس کانگریس پر بڑا حملہ ہے بی جی پی کی پریس کانفرنس کے بعد لیکن کسانوں پر کوئی اثر نہیں ابھی بھی بارڈر پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں غازی پور بارڈر پر ہمارے سیوگی اس وقت جاوید منصوری کسانوں کی بیچ موجود ہے جاوید کسانوں سے اگر آپ کی باتچیت ہو رہی ہے بی جی پی نے آروپ لگایا کہ کانگریس اور وپکشی پارٹیاں دراصل کسانوں کو بھرمانے کی کوشش کر رہی ہے یہ بل تو ان کے ہت کے ہیں دیکھیں لگتار یہ سوال شروع سے اٹھتا رہا ہے کہ کانگریس بھرم پھیلا رہی ہے سرکار کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے اس وقت ہم غازی پور میں موجود ہیں اور کسان بھی لگتار یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں ایک طرف جہاں پروٹسٹ چل رہا ہے لیکن دوسری طرف بھی کچھ کسان بیٹے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں سر یہ بتائیے کہ بی جی پی کہہ رہی ہے کہ کچھ راجنیتک دلوں کی طرف سے بہکایا جا رہا ہے کسانوں کو دراصل یہ کسانوں کے ہت میں ہے جو بی جی پی کے خلاب بولتا ہے وہ بڑکانے والا ہے دیکھئے جو قانون لاتا ہے وہ ہمیشہ اس کی اچھائی بتاتا ہے ٹھیک ہے نا سب سے بڑی بات ہے پریکٹیکل ان لوگوں کے پاس کوئی پریکٹیکل نہیں ہے یہ تو وہاں بیٹھتے ہیں ان کے سچی بیٹھے ہیں جو ان کو کرتے ہیں کہ یہ بنا دو وہ کر دو وہ بنانا ہے کرنا ہے آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے بی جی بی کہہ رہی کانگریس بھڑکار یہ کسانوں کو انداتے کو کوئی بھڑکا نہیں سکتا دیش کا انداتا جس نے اس دیش کو کھڑا کیا ہے اس کو تو یہ اصل میں بی جی پی کوئی نہیں پتا کہ انہوں نے بل میں کر کیا دیا ہے آپ بتائیے کہاں سے آئے ہیں سر اور کیا کہیں گے کوئی راستہ نہیں کرتا ہوا راستہ تو دیکھیں سرکار کے ہاتھ میں جب سرکار ہمیں دے گی تو ہم کر چلے جائیں گے یہ کسان کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے ہاتھ میں ہے سرکار جب دے گی تو ہم چلے جائیں گے اور لگاتار یہ قانون واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن جو پریس کانفرنس بی جے پی کی اور سے کی گئی پڑا حملہ کانگریس اور تمام وپکشی پارٹیوں پر کیا گیا اور یہ صاف طور پر آرپ لگایا گیا کہ یہ اپنی راجنیتک سوارت کے لیے کسانوں کو بھرمانے کی کوشش کر رہے ہیں کسانوں سے سمبندید صداروں کو لے کر جو قانون بنے ہیں اس کو لے کر کچھ کسان سنگٹنوں نے جو شنکہ اٹھائی ہے اس کے لیے چرچہ ہو رہی ہے وہ اپنی چرچہ چلک پرکریہ ہے جو سرکار کر رہی ہے لیکن اچانک تمام وپکشی دل یا گیر بھاج پائی دل کود گئے ہیں اور آج ہم وپکشی دلوں وشیش روپ سے کانگریس انسی پی ان کے سہوگی دلوں کے شرمناغ دوھرے چریتر کو دیش کے سامنے بتانے کے لیے آئے ہیں دس پریس کانفرنس ایس ڈیزائن تو ایکسپوز دس شیملیس ڈبل ستانڈرڈز آف نون بی جے پی اپوزیشن پارٹیز کسان آنوروں کے نیتا نے صاف صاف کہا ہے کہ پولٹیکل لیڈرز ہمارے منجھ پہ نہیں آئے ان کی اس بھاوناؤں کا ہم سممان کرتے ہیں لیکن یہ سب ہی کود رہے ہیں کیونکہ ہم کو بھاج پا کے ویروت کرنے نرند موڈی جی کا ویروت کرنے کا ایک اور موقع مل رہا ہے بھلے ہی جنتا میں کوئی ان کا وجود نہیں ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے اور یہ صرف کسان آنوروں کی بات نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو چاہے وہ سی اے کا وشہ ہو یا باقی وشہ ہو یا کبھی شاہین باغ کا وشہ ہو یا کوئی اور صدار کا وشہ ہو کوئی بھی وشہ ہو تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں بی جی پی کا کندری منتری کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سیدھا عروب بیوکشی پارٹیوں پر ہے جو سمرتھن میں سڑکوں پر اتر رہے ہیں دیپک بیشت ہمارے سے یوگی ٹکری بارڈر پر ہیں بڑی تعداد میں یہاں بھی کسان ویروت پردیشن کر رہے ہیں دیپک کسانوں سے اگر آپ کی بات ہو رہی ہے بی جی پی کا یہ کہنا ہے پریس کانفرنس میں کہ کانگریس نے اپنے منفیسٹوں میں یہی بات کیی تھی جس طرح کے قانون بنائے گئے ہیں تب آخر یہ صحیح کیسے تھا اور آج آخر غلط کیسے ہوا دیکھیں پیشت یہاں پر کسان تو نہیں ہے کیونکہ کسان کافی دیر سے باتشیت نہیں کر رہے ہیں کسی بھی پترکار سے لیکن اس در پہلے ہم ان کے پاس گئے تھا اور یہی سوال ہم نے ان سے اٹھایا تھا کہ کانگریس سے 2013 میں بھی کئی بار پارلیمنٹ میں بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ کسانوں کے حط میں یہ بل ہیں اب کسان اس کا جو کانگریس ہے وہ ویروت کر رہی ہے یہاں پر سانی ویدھائق بھی یہاں پر ہیں درم پال جی آپ یہاں پر آئے ہیں اور لگاتار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راجنیتی روپ سے لوگ راجنیتی بھی کرنے آ رہے ہیں کسان منچ کا فائدہ اٹھا کر میرا کہنا یہ ہے میں ویسے بھی کسان ہوں کسان کا بیٹا ہوں اور دلی کے اندر میری کسانی بھی چلتی ہے میرے پاس کافی زمین زیادہ ہیں اور مجھے جو یہ موڈی سرکار نے جو کاریے کیا ہے یہ تین کانون کا اس سے مجھے ساپ ساپ پتا ہے کسانوں کو آج چھے گھڑا گھوٹنے کی تیاری ہے یہ تو کانگریز بھی اپنے سمیمے لے کر آ رہی تھی نہیں نہیں کانگریز اپنے سمیمے کوئی آڈانی کی اپنی پرسنل منڈیاں نہیں کھلو آ رہی تھی اب ان کا پلان ہے اب یہ جو مسپ پر جو کسان لوگ بیجتے ہیں فسلیں اور منڈیوں میں جو خریدی جاتی ہے وہ پھر مسپ پر خریدنے کے لیے لوگ یہاں نہیں بیجے جائیں گے اور مضبوری میں کسان لوگ جو ہے پرائیویٹ آڈانی کی جب سنسودھن کی بات کی جا رہی ہے تو کیوں بھارت بند جو کل آپ سبھی لوگ سمرسن کر رہے ہیں یہ کوئی سنسودھن نہیں کرنا چاہتے یہ صرف جو ہے ڈوگلی بازی دینا چاہتے ہیں لوگوں کو اور یہاں سے کسی طرح ایک بار یہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں بلکل یہ مان رہے ہیں کہ تینوں قانون واپس ہو وہ کسی طرح کے سنسودھن کے پکش میں نہیں ہے یہ جو ہو رہا ہے اب تو سیدھے سیدھے راجنیتک دل بھی زمین پر اتر آئے ہیں سڑکوں پر اتر آئے ہیں آپ پر تیاروب کی سیاست ہو رہی ہے یو پی اے کے وقت میں اس طرح کے قانون کی بات کہی جا رہی تھی بی جے پی آروپ لگا رہی ہے دراصل ہو کیا رہا ہے کس طرح کی تصویر دیش میں یہ سامنے آ رہی ہے نہیں یہ تو 1991 سے ڈاکٹر من مہن سکھ تھے تب ہی سے یہ بات ہے کرشی میں سودھار کرنا ہے اور لیکن اب تو کسانوں کا آندولن مجبوط بہت چل رہا تھا سرکار کے سرکار ان سے بات کر رہی تھی ان کی باتیں ماننے کی بات چل رہی تھی لیکن یہ کانگریس و آگریس اس میں آکے کھڑے ہوکے انہوں نے ان کے آندولن کو بہت کمزور کر دیا ہے آپ دیکھ لیجئے روی شنگا پرشاد نے جو کہا ہے ریپیل کو سانشو دھن جو ترانلیشن ابھی آپ کو سنائے ہو رونے یہ لوگ بہت دن سے اس کو کریں ڈاکٹر من مہن سکھ نے تو کئی بار کوشش کی جو جو ہوا یہی کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پایا کیونکہ سرکاریں گھٹ بندھیں کیوں تھی برشی میں دیش میں کےول ایک بار گرین ریولیوشن کے ٹائیم پر ڈاکٹر norman گوڑلہ گ آئے تھے اور انہوں نے سی سوبرمنیم کی کرپاس سے ایک بار کےول کرشی میں کچھ چیزیں چینج کی گئی ہیں ورنہ انچینٹ کھیتی پراشین چلی آ رہی ہے لیکن اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں کیا تو کسان کو اس میں ریسن ڈیولپنٹ ہو رہا ہے ہر سرکار کرتی رہی ہے جتنے لوگ کودے ہیں بھی پکش میں یہ جو سرکار اور کسانوں کے بھی جو باتشیتوں نے اس کے پوائنٹس ہیں جس پہ ان کی بات ہونی تھی لیکن ان لوگوں کے آ جانے سے کسان اب کہیں کہ نہیں رہیں گے سرکار دوست لے گی یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ بلکل سیاسی دل اب اتر چکے ہیں جس سے آندورن کمزور ہوتا دکھائی دے گا لیکن نئے کرشی قانون پر مچے اس گھماسان کو اب 12 دن ہو چکا ہے ڈلی سے ہی لگے ہوئے بارڈر پر کسان جس کے تاس ڈٹے ہوئے ہیں پہلے کی طرح ہی کل اسی سلسلے میں بھارت بند کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور اس کو لے کر کئی وپکشی پارٹیاں اب لام بند بھی ہو گئی ہے اس بیچ ان سی بے پرمک شرط پوار کی ایک چٹھی بھی اب سامنے آ گئی ہے جس میں کرشی قانون کو لے کر تتکالین ویروت کر رہی پارٹی کی نیتیوں پر سوال کھڑے کر دیا گئے یہ چٹھی سال 2010 میں کرشی منتری رہے شرط پوار نے ڈلی کی تتکالین سیم شیلا دکشت کو لکھی ہم کل کے بند کا سمپون بھائشکار کرتے ہیں بھارت بند میں ہمارا پورا سیوگ رہے گا یہ تو دنیا کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہے یہ جو ہمیں کالے قانون دے رہی ہے یہ ہمیں چاہیے ہی نہیں آندولن کا بارما دن ڈلی سے سٹے بورڈر سٹی نوی ڈامی ہارا 144 کل ہارت بند نو دسمبر کو آریہ پا نوی کرشی کانونوں کے ویروت میں کسان آندولن کو آج 12 دن ہو چکے ہیں آندولن کو ہوا دینے کے لیے سیاسی پارٹیاں بھی کوئی کور کسر نہیں چھوٹ رہی ہیں اس بات کا اندازہ ایسے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت بند کا سمرتھن ایک کے بعد ایک کئی پارٹیوں نے کر دیا ہے کسانوں کے بند کے سمرتھن میں کانگریز پارٹی کے ساتھ ساتھ پنجاب میں سرکار بنانے کے جگت میں جھٹی عام آدمی پارٹی اتر پردیش کی ستھا سے ہٹی سماج وادی پارٹی لیفٹ پارٹیوں میں سی پی آئی ایم ہیدر آباد میں بی جے پی کی تگڑی چنوٹی چھیل چکی تیلنگانہ راستر سمیتی پنجاب میں بڑا جانہ دھا رکھنے والی شیرومانیا کاری دل پسچی میں اتر پردیش کی بڑی راجنسٹی پارٹی راستری لوپ دل لیفٹ پارٹیوں میں کمیونیوست پارٹی آف ہنڈیا دکشن بھارت کے تمیل نادو کی دربل مونیتر کڑگم اور یوپی میں بڑا قدر رکھنے والی بہوجل سماج پارٹی نے بند میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے کریشی سے سمبندی تین نئے کانونوں کی واپسی کو لے کر پورے دیش بھر میں کسان آندولیت ہیں ان کی سنگٹھنوں نے دنانک آٹھ دسمبر کو بھارت بند کا جو اعلان کیا ہے پی از پی اس کا سمرتھن کرتی ہے ساتھ ہی کیندر سے کسانوں کی مانگوں کو ماننے کی دوبارہ پیل بھی کرتی ہے ادھر بھارت بند کا سمرتھن کرنے والی یوگیندر یادوں پر بی جے پی نیتا کپل میشرا نے تنز کسا ہے ہم سائلنٹ میجورٹی سماج جو چپ رہتا ہے ہمیں اپنے دفتر جانے کا ادھکار ہے دکان جانے کا ادھکار ہے گودام کھولنے کا ادھکار ہے ہمیں کام کرنے کا ادھکار ہے ہمارے پریواروں کو جینے دو ہم اس ادھکار کا اپران بار بار نہیں ہونے دیں گے اسی لئے ہم کل کے بند کا سمپون بحشکار کرتے ہیں اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر یوگیندر یادوں نے حارت بند کو لے کر کسی بھی بند کا نیم ہے کہ ایمرجنسی سرویسز کو ٹچ نہیں کیا جاتا چاہے وہ ہسپٹل ہو ایمرجنسی اس طرح کی چیز باقی دودھ پھل سبجی بلکل بند رہے گی نسی پی کے طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کورونا پروٹوکال کا پالن کرتے ہوئے بارجی نے بھارت بند میں شامل ہونے کا بیسلا لیا ہے ہماری پارٹی کے نیتا اس بند میں شامل ہوں گے کووڈ کی نیموں کا پالن کرتے ہوئے بند میں شامل ہو اس طرح سے ہمارے راجی کے ادھیکش مہودے نے لوگوں کو جانگاری دی ہے اور بھارت بند میں ہمارا پورا سہیوگ رہے گا ٹریکٹر ریلیز ہوئی ہستاکشر ابھیان ہوئے کسان سممیلن ہوئے ان تمام آندلونوں کے مادھیم سے کسانوں کی آواز کو آگے رکھنے کے پریاست کانگریس نے کیے ہیں جو اب کسانوں کا آندولن چل رہا ہے آٹھ تاریک کو بند ہے اس میں کانگریس بڑھ چھڑ کر حصہ لے گی پردیش اور جلہ مکھیالےوں پر پردرشن کیے جائیں گے اور اس بند کو سفل کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی خاص بات یہ کہ کانگریس بھلے ہی آج کسانوں کی مانگ کا سمارتھن کرے لیکن UPA کے ستہ کال میں اس کی ہی سرکار میں APMC قانونوں میں بدلاؤ کر کرشک شیطر میں نیجی کشیطر کی بھاگیداری کی مانگ اٹھائی گئی تھی یہ جٹھی شارت پوار نے سب ہی راجیوں کے مکھیمنتریوں کو لکھے تھی یہ جٹھی 11 اگست 2010 کی ہے اس کو تب کے کرشک شیطر میں شارت پوار نے تب دلی کی مکھیمنتری رہی شیلا دیکھشت کو لکھا تھا اس جٹھی میں انہوں نے لکھا تھا کہ APMC قانونوں کو بدلنا ضروری ہے اور اب کرشک شیطر میں نیجی بھاگیداری بڑھانے کا وقت آ گیا ہے 2010 میں کرشک شیطر میں روزگار بڑھانے کی ضرورت ہے گاؤں دیہاتوں میں سمپننتہ بڑھانے کے لیے کسانوں کی آمدنی بڑھانا ضروری ہے اس انتی کو حاصل کرنے کے لیے بڑے نیویش کی ضرورت ہے اور نیویش کے لیے کرشک شیطر میں نیجی کشیطر کی بھاگیداری ضروری ہو گئی ہے اس لیے اے پی ایم سی کانونوں میں بدلاؤ کر پرائیویٹ کمپنیوں کو کھیتی باری کے کاروبار میں لائے جائے یہی وجہ ہے کہ کرشک کانون پر سیاست کرنے والوں کو بی جے پی نے گھیر لیا ہے دیش کی سمپرکتہ اور ایکتہ پر ترچھی نظر رکھنے والے بہروپیوں کو ہم اچھکی طرح سے جانتے اور پہچانتے صاف ہے کہ کسان آندولن کی آڑ میں ویپاکشت سیاسی روٹیا سیکھنے کا کام کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی بی ویروتیوں پر حملے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے لیکن کسان ابھی بھی بارڈر پر رٹے ہوئے ہیں اور سنگو بارڈر پر ہمارے سیوگی امیت اس وقت موجود ہیں کئی راجنیتک ڈل سے جڑے لوگ اور ساماجی کاریکرتہ بھی وہاں پہنچے ہیں میگا پارٹ کر بھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں کیا کہتے ہیں یہ جب کسان اپنی مانگ پر آڑے ہیں اور سرکار بھی کہ وہ اب کانون واپس نہیں لے گی امیت آپ بات کریں کہ اگر وہاں پہنچے ہوئے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو آروپ بی جو پی کے اور سے یہی لگایا گیا جی آپ بلکل میرے ساتھ یہاں اس وقت میدہ پارٹکر موجود ہیں ریلوے یونین سے مصرہ جی یہاں پر موجود سیدھا ہم بات چیت کرتے ہیں مہم آپ پہنچی ہیں سوبر ٹکری بارڈر پہنچی ہوئی تھی کس طریقے سے سمرتن کر رہی ہیں کسانوں کو میں کیول سمرتن نہیں کر رہی ہوں ہمارا اکھل بھارتی کسان سنگٹ سے سمنھوے چار سال سے لڑھا ہے اور پوری دیش بھر کی کسانوں کا سمسد مارگ پر لاکھوں کا گھیرا ہو چکا ہے دو بدھے یک پیش ہو چکے ہیں اوپچ کا سہی دام اور سنپورہ کر چھوٹی لیکن ابھی جو دین کانون آ رہے ہیں ان کے خلاف اب ہمارا پاتسو سنگٹنوں کا جو سمنھوے بنائیں اس کی کمیٹی کے میمبر میں ہوں ہمارا کہنا ہے کہ یہ کانون کا کیول بات نہیں ہے ان کا نظریہ پوریہ کورپوریٹی کرن کا ہے اور آج سارواجنک سمپدا کو بیچنے والے موڈی جی دیش کے ستہ میں بیٹھنے کا ادھکار نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ سمویدھان کو کچل رہے ہیں روجگار کو کچل رہے ہیں اور اس دیش کے تیزوری نہیں بھر رہی ہے ستہ کی تو شکشہ اور سواستے میں میں بھی ونچنا بھگت رہے ہیں لوگ آج یہاں اکھل بھارتی ہے ریلوے مینس فیڈریشن کے شیو گوپال مشرہ جی مہا سچیو اپنے پورے طاقت کے ساتھ یہاں پدھارے ہیں کسانوں کو سمرتن دینے کے لیے آپ ان سے باتشت کیجئے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں چھتوی بیٹھک ہو چکی ہے چھتوی بیٹھک ہونے جاری ہے نو تاری کو اس کے بعد آر تاری کو بھارت بند بلائے گیا ہے اب کیا امیدیں ہیں نو تاری کی بیٹھک کو امید چھوڑ کر تو اندولن نہیں ہو سکتا اور سموات چھوڑ کر بھی نہیں ہو سکتا اور ہم تو سموات ہی نہیں ہیں یہ سرکار سموات ہی نہیں ہیں یہ جنہ اندولنوں سے باتشت نہیں کرتے یہ سرکار پر ہی سیدھے آروپ لگایا گیا ہے لیکن کسانوں کے اندولن کی وجہ سے دلی نویڈا کو جوڑنے والے ڈین ڈی فلائیوے پر ایک ایمبولنس جام میں بری طرح سے مز گئی اس کے بعد پولیس نے اس ایمبولنس کو بھی جام سے باہر نکالا بتایا گیا کہ ایمبولنس مطورہ سے آئی تھی ایمبولنس میں ایک مریض تھا اسے کلاوتی اسپتال جانا تھا لیکن وہ جام میں بری طرح سے فسی رہی اور اس کے بعد پولیس نے اس ایمبولنس کو باہر نکال کر آگے راستے پر بڑھ پایا جعوید منصوری ہمارے سیہوگی اس وقت غازیپور بارڈر پر موجود ہیں جعوید تمام کسان نیتاؤں کے بیچ آپ یہاں موجود ہیں بیٹھک کے لیے بلایا گیا ہے سرکار نے یہ کہا ہے کہ کوئی پرستاؤ لے کر آئے کسان جس سے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھے کیا کچھ ایسی تیاری چل رہی یہ کسانوں کی دیئے نو تاریخ کو پھر سے بیٹھک ہونی ہے اگلے دور کی کسان کسان اور سرکار کے بیچ میں لگتار پروٹس چل رہا ہے کسان الگ الگ جگہوں سے پہنچ رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہاں سے آئے آپ میں مجھے فرنگا راستے کسان مجدور سنگڑن جیلات دیس آٹی سیل پردیو دیشوال یہ بتائیے کہ سرکار نے کہا کہ پرستاؤ بنا کر بھیجے تو آپ لوگ پرستاؤ کیوں نہیں بھیج رہے ہیں جہاں جہاں آپ اتتی ہے آپ کو ایک ہی بات ہے جو تین کانون سرکار نے بنائے ہیں کردیو دیکھ کے خلاف میں تو ہم بولے گی ایم ایس پی سے کم پر کوئی بھی خریدنا ہو ایم ایس پی سے کم پر کوئی بھی خریدنا ہو آپ کو لگتا ہے کوئی راستہ نظر آتا ہے منڈی سے باہر بھی ایم ایس پی جاری رکھنی چاہیے سرکار چونکہ سرکار میزگائیڈ کر رہی ہے کہ ایم ایس پی جاری ہے تو ایک ہی لائن جوڑنی ہے کہ منڈی سے باہر بھی ایم ایس پی جاری رہی کانون واپس نہیں ہوگا لیکن سنشودھن کی گنجائش بچی ہوئی ہے ایم ایس پی پر اگر سنشودھن ہوتا ہے تو آپ مانیں گے ایم ایس پی اگر منڈی سے باہر میں جاری رکھیں گے تو ہم مانیں گے دیکھیں یہ الگ الگ سر یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں ایم ایس پی کو لے کر یہاں پر لگتا چل رہیے چرچہ لیکن کسان نیتے یعنی یہ بڑی چنتہ بھی سامنے نکل کر آئی اور کسان یہ مان رہے ہیں جن کی بیچ آپ موجود ہیں کہ اگر ایم ایس پی پر گارنٹی ملتی ہے سرکار کی اور سے تو وہ اسے ماننے کے لیے تیار ہیں جیسا کہ یہ تمام کسان کہہ رہے ہیں لیکن اتر پدیش سے جو بڑی تعداد میں آئے ہیں دلی کے بارڈر پر ڈٹے ہیں وہ کسان لیکن ساتھی ساتھ یو پی کے ڈپٹی سی ام انکیشو پرساد مورے نے کانگریس اور سماجبادی پارٹی کو دیش ویرودھی بتایا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ موڈی سرکار میں کسانوں کے لیے سب سے زیادہ کام ہوئے ہیں کانگریس ہو چاہے سماجبادی پارٹی ہو اور چاہے موڈی جی کے اور بھاجبہ کے ویرودھ کی راجنیتی کرنے والے جو بھی دل ہیں وہ ہو یا جنمجات کسان ویرودھی لوگ یہ کسانوں کے ہی تیسی نہیں ہیں یہ کسانوں کے دوسمن ہیں مانی سری نرین موڈی جی کے نیترت میں جب سے کندر میں سرکار بنی ہے اور پردیس میں آدھنی یوگی جی کے نیترت میں جب سے سرکار بنی ہے کسانوں کے اتھان کے لیے کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے کسانوں کی اوپر کو خریدنے کے لیے جتنے اچھے دھنگ سے کام ہوا ہے اتنا اچھا کام کبھی نہیں ہوا ہے لیکن سب سے بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے جہاں لگاتار بارمے دن کسانوں کے آندولن کی وجہ سے ہریانہ اور اتربدیش سے جڑے کئی بورڈر آج بھی پوری طرح سے بند ہیں کل کے بھارت بند سے پہلے ہی کسانوں نے اپنے تیور اور کڑے کر دیئے ہیں کئی راجیوں سے آئے کسانوں کے ٹولی دلی کے بورڈر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں اور اس وجہ سے لوگوں کو خاصی دفقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسان آندولن سے دلی کے پانچ بورڈر بند دلی کے چاروں طرف کسانوں کا دیرہ کسان آندولن کی وجہ سے دلی میں اینٹری بند سب سے بڑی خبر آ رہی ہے دھرنے پر بیچھے کسانوں سے چھوڑی کسانوں کے دھرنے کی وجہ سے دلی کے قریب قریب ساری سیمائے پوری ترہ سیر ہو چکی ہیں کسانوں نے دلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے کسانوں کے دھرنے پردرشن کی وجہ سے ہریانا اور اترپردیش کے لوگوں کو دلی آوازہی میں خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سنگھو اور ٹکری بارڈر پہلے سے ہی بند ہے جبکہ نس24 کے راستے گاجیباد سے دلی آنے والے انٹری پر کسان ڈٹے ہوئے ہیں کسانوں کی اسی گسے کی وجہ سے دلی سے لگنے والے کئی بارڈروں پر آوازہی پوری طریقے سے بند ہے ہریانا اور یوپی کے دلی سجڑے پرمک بارڈروں میں سنگھ بارڈر، ٹکری بارڈر، لامپور، اوچنڈی بارڈر، سوولی بارڈر، جھروڑا بارڈر، چلہ بارڈر اور گازی پور بارڈر آج بھی بند ہیں گازی پور بارڈر میں کس شکل میں پورا پروٹیسٹ چل رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ پوری جو سڑک ہے دلی میرے ایکسپریسے کی جو لین ہے یہاں پر آپ کو ٹریکٹر ٹرولی نظر آئیں گے اور دیکھئے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو ایک مین لین ہے یعنی گازیباد سے دلی جانے والی سڑک پر 20 سڑک پر پروٹیسٹ لگتار کسانوں کا چل رہا ہے اور یہاں پر ان کی صبح چلی ہے اور یہاں پر ان کی ٹرولی جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں اور کسان بھی یہاں پر لگتار موجود ہیں ہم کسانوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے بتائیے کب تک اس طرح سے رہیں گے یہاں پر صرف سڑک پر آپ لوگ دیکھئے ہم تو سرکار سے یہی مانگ کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی جو سرکار نے قانون منائے ہیں وہ سرکار قانون واپس لے اور ہم نے گھر کو جائے کوئی راستہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے لگتار بات چیت ہو رہی ہے پھر سے نو تاریخ کو بیٹھا ابھی سر کوئی راستہ نکلتا نہ کرنی آ رہا ہے کیا آپ مانگ کریں گے سرکار سے جو گتی روز ختم ہو آپ جو بیٹھے یہاں پر جو ہمارے لیٹر صاحب ہم مانگ رہے ہیں تینوں کرون رد کیے جائیں وہ ہی مانگا ہماری جب کر دیں ہم چلے جائیں ڈلی کو ہریانہ سے جوڑنے والے سنگھ بارڈر اور ٹیکری وارڈر پر پہلے کی طرح سے ہی آوازہ ہی پوری طرح سے ٹھپ ہے تو ادھر یوپی سے جڑے دلی کے غازی پور وارڈر اور چلہ وارڈر کو پار کرنا لگ بھگ ناممکن ہے اس بیچ پولیس لگاتار ٹویٹ کر کے ٹریفک کے بارے میں لوگوں کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے جس کے بطابق ڈلی میں ہریانہ اور یوپی سے زیادہ تر وارڈر بند ہے لیکن پریدہ باد وارڈر پر لوگوں کو کچھ رہت ہے جہاں پولیس کی سکتی کی وجہ سے ڈلی آنے جانے والا ٹریفک کافی دھیمی رفتار میں چل رہا ہے کسان اندولن کے باروے دین فریدہ باد وارڈر پر حالات سامن ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیریکیٹ لگا کر سڑک کے ایک حصے کو بند رکھا گیا ہے دوسری طرف سی آر پی ایپ کی تھوڑی تیناتی ضرور کی گئی ہے لیکن سڑک چل رہی ہے ٹریفک تھوڑا سا جام ہے جو کی آم دینوں میں بھی یہاں پر دیکھا جاتا ہے یہ کافی بیسٹ علاقہ ہے ساؤڈ ڈیلی کی طرف ٹرافک جو مومنٹ ہوتا ہے وہ اس روڈ سے کافی زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ ٹرافک کی شتیتی جو آم دینوں میں بھی دیکھی جاتی ہے حالکہ بیریکیٹ لگا کر پولیس اور پارا ملکلی کی کوشش یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی کسان پروٹیس کے لئے پہنچے تو دلی کے اندر نہ جا پائے لیکن یہاں کوئی کسان پروٹیس نہیں کر رہا ہے یہاں پر حالات جو ہیں وہ عام طرح پر ساون ہے سیکیورٹی رکھی گئی ہے لیکن سیکیورٹی یہاں پر کافی کم ہے تاکہ اگر اچانک کبھی کسان آندولن ہو یہاں پر کسان پروٹیس کے لئے پہنچے تو انہیں روکا جا سکے لیکن کل ملا کر فرید آباد بارڈر پر حالات جو ہیں عام دینوں کی طرح ہے ادھر گازی آباد کو دلی سے جوڑنے والا گازی پور بارڈر بند ہے لیکن دلی نویڈا کو جوڑنے والا جی انڈی فلائیوے کھلا ہوا ہے حالات جی انڈی پر آواجاہی کی رفتار بہت دھیمی ہے اس بیچ دلی نویڈا کے دلی نویڈا بارڈر پر لگے جیم میں ایک ایمبولینس پسی رہی اس ایمبولینس میں مدھرہ سے علاج کے لیے ایک بچے کو لائے جا رہا تھا جسے کافی مشکت کے بعد جیم سے نکالا جا سکتا دلی نویڈا بارڈر پر ایمبولینس پسی جیم میں کافی دیر تک پسی رہی ایمبولینس پولس نے ایمبولینس کے لیے راستہ کھلوایا بارہ دن سے جاری کسانوں کے اندولن کسانوں کے بیچ اب پرشاسن اور کسان سنگٹنوں کی تناتنی کا سیدھا اثر لوگوں پر پڑھنے لگا ہے لوگوں کو امید ہے کہ کسانوں اور سرکار کی باتچیت کا کوئی نتیجہ نکلے گا اور دلی کی استعمائیں پہلے کی طرف کھلے گی بارڈر پر کسان لگاتار ڈٹے ہوئے ہیں اگرے بارڈر پر ہمارے سیوگی دیپک بشت موجود ہیں کسانوں کے بیچ دیپک آپ کی باتچیت ہو رہی ہے ان کسانوں سے کس طرح کی تیاری ہے ان کی کل بھارت بند کا آوان اور ایک دن بعد پھر ایک بار سرکار سے باتچیت دیکھیں نو تاریک کو باتچیت ہے لیکن کل یعنی آٹھ دسمبر جو ہے یہ لوگ بہت بڑا ماننا ہے کیونکہ اس نے پورا بھارت بند ہے ان کا یہ کہنا ہے کسان جو سنگٹھن کے لوگ ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سمرتھر مل رہا ہے اور پورا کسان جو ہے ایک جوٹ ہوا ہے کیونکہ لوگ جو ہے سنسودھن نہیں چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہماری جو مانگ ہیں وہ جائج ہے اور تینوں کسان مل کے ساتھ ساتھ ہی جو ان کی کل آٹھ مانگے ہیں ان پر سرکار کو مہر لگانی ہوگی جو ان کی مانگے ہیں لیکن ایک بار باتچیت کا راستہ نو تاریک کو پرشاند پھر ہے اور لیکن اس سے پہلے آٹھ دسمبر کا دن جو ہے وہ پوری تر سے بھارت بند کو لے کر جو کسان ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یہاں سے یہ روٹ ہے یہاں سے کسی چیز کو جانے نہیں دیں گے کیونکہ پہلے ہی کسان کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنا پورا بھارت بند کا سمرتن چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر کسی کسان سے وہ یہی اپکچہ رکھتے ہیں تو دیپک اب تک کی تصویر یہ ہے کہ کسان اپنی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں سرکار چاہتی ہے باتچیت کے ذریعے کوئی راستہ نکلے وہ سنشدھن کو تیار ہے ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے پشچم منگال کے سلیگوڑی میں پردرشن کے دوران بی جی پی کاریکرتاؤں کی پولیس سے جھڑپ ہو گئی بی جی پی کے کچھ کاریکرتاؤں راج میں بگڑتے قانون ویوستہ اور بھرشتہ چار کے مدے پر سیچی والائے کا گھیراو کرنے جا رہے تھے لیکن پولیس نے بیچ میں ہی بیریگیٹ لگا کر انہیں روک دیا اور اس کے بعد کاریکرتاؤں نے بیریگیٹ توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کیے پردرشن کاریوں کو روکنے کیلئے پولیس نے وارٹر کینن کا بھی استعمال کیا تا تھی ان پر آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑے گئے پردرشن میں بی جی پی کے کئی بڑے نیتا بھی شامل تھے جڑپ کے دوران سوامیتر خان کو چوٹ بھی لگنے کی خبر آ رہی ہے آشیکہ سنگھ ہماری سیہیو کی فون لین پر موجود ہیں آشیکہ آخر اس طرح کی نوبت کیوں آئی دیکھیں یہ بی جی پی کی طرف سے اکتر بنگال میں جو وہاں پر شکی والے ہیں اس کو گھیرنے کا یا بیان کیا گیا اور لگاتار تین طرف سے بڑی بڑی ریلیا لے کر پارٹی کے جو پریشنے تھا تھے وہ جو ہے سچی والے کی طرف پوچھ کر رہے تھے جب پولیس میں جگہ جگہ پر بیریکیٹ لگا کر کہ ان کو روکنے کی کوشش کی اسی کم میں واتر کینن جو ہیں وہ اسے پانی پھیکا گیا جو بی جی پی کے کارے کرتا تھے ان کے اوپر اور ساتھی تیر گیس لگاتار باری سمکھیا میں کی گئی بار بار یہ جو کارے کرتا تھے وہ واپس بیریکیٹ کی طرف لوٹ کر کے آ رہے تھے جس کے وجہ سے بار بار پولیس نے یہ تیر گیس لی شیلنگ کی اور اس کے علاوہ پھول پاری موڑ پر یہ بھی دیکھا جائے کہ واتر کینن میں جو پانی کا اس میں رنگ کا استعمال بھی کیا گیا اس کے کچھ دن پہلے کچھ ہفتے پہلے ہی کولکتا میں نبانو بیان کے دوران بھی ایسی تصویر سامنے آئی تھی جب پولیس نے واتر کینن میں یہ رنگ ملا کر کے پانی کی بوچھار جی لیکن یہاں آخرکار آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑے گئے لیکن خبر دلی سے دلی کے شکرپور میں گرفتار کیے گئے پانچ آتنکیوں پر ایک بڑا پردہ فاش ہوا ہے اور خبر رسس کے اور دوسری پارٹیوں کے کئی نیتاں ان آتنکیوں کے نشانے پر تھے گرفتار کیے گئے یہ آتنکی کئی نیتاں کی حتیہ کو انجام دینے کی فراق میں تھے آنکہ دلی پولیس کی سپیشل سیل نے مڈویڑ کے بعد ان آتنکیوں کو گرفتار کر لیا ہے ان گرفتار کیے گئے آتنکیوں میں تین کشمیری ہیں جبکہ دو پنجاب کے رہنے والے ہیں سوتروں کے مطابق پنجاب سے گرفتار دونوں آتنکیوں پر چوری چکرپور اثکار سے سمانت بلویندر صندوق کی حتیہ کاروپ ہے بلویندر صندوق کی اسی سال سولے اکٹوبر کو حتیہ کر دی گئی تھی گرفتار کیے گئے سبھی آتنکیوں پر خالستانی اور اسلامی سنگٹھن سے جڑے ہونے کا شک ہے آنند تیواری ہمارے سیوگی اس وقت فون لین پر موجود ہیں آنند کیا اور بڑی جانکاری مل رہی ہے اس پردہ فاش کے بعد کون کون ان کے نشانے پر تھے دلی پولیس کی اسپیزل سیل کے سوٹروں سے بڑی خبر یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ آر ایسے کے جو بڑے نیتا ہیں وہ ان آتنگوادیوں کے نشانے پر تھے اس کے علاوہ جو دلی کی کئی راجنیتی خاصیاں ہیں وہ بھی ان آتنگوادیوں کے نشانے پر دی اور اسی کو لے کے لگتار اسپیزل سیل کی جو ایک ٹیم ہے وہ پنجاب میں موجود ہے اور پنجاب پولیس بھی دلی پہنچنے والی ہے جس کے بعد وہ ان آتنگوادیوں سے پوستاج کرے گی تو خالستان جس طرح سے لگتار آر ایسے لیڈرز کو نشانہ بناتا رہا ہے اسی کی طرح پر یہ پانچنے آتنگوادی جللی میں آر ایسے کے لیڈرز کو نشانہ بنا چاہتے تھے ان کے گھروں کی ریکی کرنا چاہتے تھے اور کئی راجنیتی خاصیاں ان کے نشانے پر تھیں لیکن کشمیر اور پنجاب سے آئے ان آتنگ کیوں کے منصوبیں ناکام کر دیئے گئے انہیں گرفتار کیا دیئے